ہیلو اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں دوستو آج انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنانے والا ہوں یہ بھی یعنی کہ اس لیے کہ کئی دوست ہیں جو ہر طرح کی ڈنکی کے بارے میں پوچھتے ہیں ہر طرح کا یعنی کہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی مجھے ڈنکی لگانی ہے تو اس کے لیے آپ میری مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو بھائی میرے میں آپ لوگوں کو ڈنکی کے طریقے بتا دیتا ہوں جو صحیح نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں کہ بھائی میرے آپ لوگوں کی کنفیوجن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھو کہ اگر پاکستان میں آپ لوگ ہیں یا انڈیا میں ہیں یا بنگلہ دیش میں انڈیا بنگلہ دیش کا مجھے اتنا نہیں معلوم لیکن پاکستان کا مجھے یعنی کہ جتنا مجھے نالج ہے میں کچھ میرا خود کا اپنا ایکسپیرینس ہے تو کچھ ایسا ہے جو دوستوں سے پتا چلتا ہے اور تقریبا میرے خیال میں ایک ہزار سے اوپر دوستوں سے پوچھ چکا ہوں تو پھر ہمیں ان باتوں کا سب سے زیادہ پتا چلتا ہے کہ ہاں جی یہ طریقہ کار ہے پاکستان میں سب سے جو ڈنکی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ کسی ایجنڈ کو ہائر کریں گے یا جیسے تیسے کر کے اس سے بات چیت کریں گے ترکی کے لیے ترکی کے لیے کریں گے یونان کے لیے کریں گے یا یورپ کے کسی کنٹری لیے کریں گے یہ ڈنکی والوں کے لیے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا ویزا لگوائیں گے ایران کا ویزا لگوائیں گے ایران کا ویزا لگوانے کے بعد وہ آپ لوگوں کو بلائیں گے کہاں پہ کوئٹا کوئٹا سے یعنی کہ تفتان بارٹر جو ہے اس سیریے کے نزدیک یعنی کہ وہ بلا لیں گے وہاں سے آپ لوگوں کو وہ بائی روڈ بسوں پہ جیپوں پہ گاڑیوں میں یعنی جیسے بھی کر کے وہ آپ لوگوں کو ایران تک لے جائیں گے ٹھیک ہو گیا ایران تک لے کے جائیں گے اور ایران تک لے کے جانے سے پہلے تقریباً دس کلومیٹر پندرہ کلومیٹر یا جیسے بھی آپ لوگوں کو وہ اتار دیں گے آپ لوگوں کو پیدل جانا پڑے گا یا آپ لوگوں کو ہو سکتا میں سیدہ کنٹرول لائن پہ لے جائیں یعنی کہ بارڈر پہ لے جائے یعنی کہ جیسے میں نے سنیا آج میں وہ بات کروں گا وہاں لے جائیں گے وہاں لے کے جانے کے بعد آپ لوگوں کو جو بارڈر قراس ہوگا تو آپ کا اوڑڑی ایران کا ویزا لگا ہوں گا اس میں یعنی کہ زیارتوں کے ویزے لگے ہوں گے یہ ایجنٹ لوگوں جنہیں کہ ان کا طرقہ کاری یہی ہے زیارتوں کے ویزے لگوا کے لے جاتے آپ لوگوں کو وہ زیارتوں کے ویزے پہ لے جائیں گے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو وہ بولیں کہ بھئی تین چار دن یا پانچ دن دو دن ایک دن آپ لوگ زیارتوں کے لیے نکل جاؤ آپ لوگوں کو زیارتیں کرنی پڑیں گی آپ زیارتیں کر سکتے ہو کچھ لوگوں نے ایسے بتایا ہے کہ جی ہم لوگوں کو زیارتوں کا ویزہ تو لگا تھا بلکل لگا تھا لیکن ہم لوگوں نے زیارتوں کے لیے نہیں گئے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگ وہاں سے سیدھے جو بھی آدمی ایجنٹ جس نے ہمیں بھیج جا تھا اس کی ایک سیف ہے یعنی کہ اس کی ایک جگہ ہے اس کا ایک مکان ہے یا اس کی کوئی رہائش ہے اس کو سیف بولتے ہیں ہم لوگ سیف پہ چلے گئے اس کے بعد جیسے وہ سیف پہ جاتے ہیں وہاں پہ تقریباً اور بھی آدمی ہوتے ہیں بہت برا حال ہوتا ہے تقریباً دس آدمی پچاس آدمی سو آدمی ڈیڑھ سو آدمی وہ الگ الگ جنٹوں کے آدمی ہوتے ہیں جتنے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں کسی نے پانچ آدمی بھیجے کسی نے دس بھیجے کسی نے بیس بھیجے ایسے ایسے وہ ایجنٹوں کے لوگ وہاں پہ جمع کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ لوگوں کی پیمٹ ہوتی ہے پیمٹ کے حساب سے وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کس کے آدمی ہے یعنی کہ آپ کو کس نے بھیجا یا آپ کس کے آدمی ہیں آپ اپنے ایجنٹ کا نام بتائیں گے اگر آپ کی پیمٹ ہوئی ہوئی ہے آپ نے پیمٹ کر دی ہے یعنی کہ ترکیہ ایران تک یا ایران سے یعنی کہ فل پیمٹ کر دیا یا جو آپ کے ساتھ وہ سیٹسپائی ہوا ہے وہاں تک آپ نے پیمٹ کر دی ہے تو پھر وہ آپ لوگوں کو کوئی اچھی فسلیٹی دیتے ہیں یعنی کہ اچھی فسلیٹی یہ دیں گے کہ آپ لوگوں کو کلین اچھا دے دیں گے بس اس سے زیادہ نہیں اور آپ لوگوں کو جلدی وہاں سے نکالیں گے کئی دوست ایسے ملے ہیں جنہوں نے کہا ہم لوگوں کی پیمٹ سب سے جلدی ہو گئی تھی ہم لوگ گئی تھے تو ہم لوگوں نے پوچھا ہماری پیمٹ ہوئی تھی تو پھر بھی ہم لوگوں کو انہوں نے یعنی کہ چار دن پانچ دن تین دن رکھا ہے ہم لوگوں کو لیکن ہم لوگ بھوکے پیاسے تھے اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی ہیں جو غلط ہیں بہت ہی خطرناک ہیں جن دوستوں کی پیمٹیں نہیں ہوئیں جیسے کہ پیچھے سے ایجنٹ بھاگ گیا وہ پیسے کھا گیا آدمی کا اس نے ویزا لگوا دیا ایران کا تو آگے جا کے وہ سیف پہ فس گیا اور سیف والوں نے جنہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو پیمٹ نہیں ملی تو وہ مارتے ہیں وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بھی بھائی اگر فس جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جس ایجنٹ کے ساتھ جائیں اس سے ایسا یعنی کہ کونٹیکٹ ہو کہ اس کے گھر بھر کا آپ کو پتاؤ کہ آپ کے پیسے نہ کھا سکے خیر وہ وہاں پہ جو دوست گئے ان کو انہوں نے مارا بھی ہے بہت زیادہ ظلم بھی کرتے ہیں اور بے انتہا مارتے ہیں اور بہت بے دردی سے مارتے ہیں یہ ساری باتیں سننے بھی آئی ہیں کچھ ویڈیو بھی دیکھیں ہیں اس لئے کچھ ایسے دوست ہیں جن کے جسم پہ نشان تک دیکھے ہیں تو اس لئے آج بتا رہا ہوں دوسرے بات یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں پھر وہاں سے آپ لوگوں کو اگر پیمٹ جلدی ہو گئی ہے یا آپ لوگوں کا کونٹیکٹ ہو گیا اپنے جنٹ سے وہ سیف والوں سے رابطہ کر لیتا ہے پھر وہ آپ لوگوں کو وہاں سے بس کی ٹکٹیں لے کر دیتا ہے ترکی کی ترکی کا استمبول شہر کی یا واللہ علم کسی بھی شہر کی وہ لے دیتے ہیں اور جس بس پہ آپ لوگ جاتے ہیں اس بس والے کو بھی پتا ہوتا ہے وہاں سے پہلے اتار لیتے ہیں اتار کے وہاں سے وہ ٹیکسی لیتے ہیں ٹیکسی والوں کے بھولا ہوتا ہے ان کی یعنی کہ ڈیل چل رہی ہوتی ہے پھر وہ اس سے وہ آپ لوگوں کو لے کے تو اپنی اپنی سیف پہ لے جاتے ہیں یعنی کہ ترکی میں اگر کوئی سیف ہے ان کی تو وہاں پہ لے جائیں گے وہاں پہ آپ کی پیمٹ کلیر ہو جائے گی جو باقی پیمٹ بچی ہوگی وہ کلیر ہو جائے گی وہ کلیر کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو وہاں سے وہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ازاد ہو جاتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہو ہم ترکی پہنچ کے ہمارا ترکی تک کی تھا پھر اس کے آگے انہوں نے یونان جانا ہوتا ہے اور پھر یونان کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ وہاں سے آٹھ ہزار یورو پانچ ہزار یورو چھ ہزار یورو چار ہزار یورو یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنا میٹھا ڈالیں گے جتنی شکر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا وہ ہی ہے وہاں سے وہ الگ الگ قسم کی ڈنکی کی اس کو گیمیں سناتے ہیں اس کو کہانییں سناتے ہیں اور یہ بات سب سے زیادہ سننے میں آئی ہے کہ ترکی میں ایک کتہ بھی اگر آگیا ہے نا تو وہ ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد وہ بھی ایجنٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ ایسے کچھ دوستوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا مجھے یہ مثال دی انہوں نے کہ اگر پاکستان سے کوئی ایک کتہ بھی آ جاتا ہے نا بھاگ کے تو وہ کتہ بھی چوبیس گھنٹے کے بعد وہاں پہ ترکی پہ ایجنٹ بن جاتا ہے تو ایسے بہت سارے ایجنٹ ملتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بس پیسے دو مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ لے جائیں گے تو وہ سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری یعنی کہ کام بھی غلط ہے اور پیسے بھی دینے ہیں بھائی میرے یہ غلط ہے پھر وہاں سے آپ لوگوں کو پیسے بھرنے پڑیں گے کس لیے کہ آپ لوگ اگر شپے جاتے ہو یا پیدل جاتے ہو تو آپ لوگوں کو پانچ سے چھ لاکھ رپیا یونان تک بھرنا پڑے گا یہ گرنٹی ہے اس سے آگے نہیں یہ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ جو سننے میں آتا ہے کچھ دوستوں نے اسنا بتایا کہ بھائی ہم نے چار لاکھ دیا ہم نے تین لاکھ دیا ساڑھے تین لاکھ دیا ترکی سے یونان تک تو آپ یہ حساب لگاؤ کہ اگر پاکستان سے آپ جاتے ہو ترکی ایران ایران سے ترکی یہ چار پانچ لاکھ یہ ہو گیا اور اس کے آگے کتنا ہو گیا سمجھ سے تین لاکھ وہ گیا اور تین لاکھ آگے چھ لاکھ ہو گیا ابھی چھے یا سات لاکھ یا آٹھ لاکھ روپے میں وہ یونان تک پہنچ رہا لیکن وہ بھی گرنٹی نہیں ہے کہ وہ پہلی بار ہی پہنچ جائے گا یا اس کو بار بار چکر لگانے پڑیں گے تو یہ ہو گیا پھر یونان میں آدمی آتا ہے وہاں پہ اس کو سیف پہ رکھنا پہتا ہے اس کی بھی پیمٹ ہوتی ہے جو اس نے ڈیل کی ہوتی ہے پھر اس حساب سے وہ وہاں پہ رہتا ہے پھر اس کو وہاں پہ ہفتہ دس دن رکھتے ہیں پھر وہ اس کی ڈیل ہوتی ہے جی میں ٹیکسی پہ جاؤں گا بھائی روڈ جاؤں گا یا کیسے جاؤں گا تو یہ ایک مدسر بھائی کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو یونان سے یہاں تک آئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں کہ اتنے یعنی کہ سورسز نہیں ہوتے وہ بچارے یونان میں آ کے کام کرتے ہیں سال ڈیڑھ سال دو سال ان لیگل بچارے رہتے ہیں گھر کا کام بھی دیکھتے ہیں گھر کے اخراجات بھی دیکھتے ہیں خود کا بھی دیکھتے ہیں آگے کے لیے بھی پیسے جمع کرتے ہیں وہ جیسے تیسے کر کے بچارے سال دو سال لگا کے پیسے جمع کر کے اور یورپ کی طرف نکل آتے ہیں تو جتنی بھی سٹوری بتانے کا ہے کہ بھائی میرے اس میں آپ لوگوں کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے کم از کم کم از کم چودہ پندرہ لاکھ روپیہ تو نورمل ہے نورمل یہ نورمل ہے اور ٹائم ٹیبل دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کا ٹائم ٹیبل کتنا جا رہا ہے یعنی کہ دو سال تین سال یہ ایسے ٹائم ٹیبل جا رہا ہے کچھ آدمی اگر جلدی سے جلدی بھی کریں تو وہ بھی کم از کم آٹھ نو مہینے لگ جاتے ہیں دس مہینے لگ جاتے ہیں ایک سال تک تو آدمی لگا آئی دیتا ہے کیونکہ سورسیز ایسے نہیں ہے نا اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری رومانیا کے ویزے کی تو بھائی میرے رومانیا کا ویزے کی میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی رومانیا کا ویزے کا طریقہ کار آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو جنٹوں کے نمبر بھی ہوتے ہیں یعنی کہ آپ پنجابی میں جنٹ بولتے ہیں لیکن جو ویزا لگا کے دیتا ہے وہ جنٹ تھوڑی ہوگا بھائی میرے وہ تو کنسلڈر ہوگا تو بھائی میرے وہ امبیسی میں جائے گا آپ کا ویزا لگوائے گا یا آپ کو ورک پرمڈ لے کے دے گا جو لیگل ہوتا ہے جو جہاز کے اوپر بیٹھ کے جاتے ہیں وہ جنٹوں کے پاس مجھ جائیں اس کو آپ کمز کام اتنی ترسپیکٹ دیں کہ یار وہ کنسلڈر ہے یعنی کہ وہ ویزا لگانے والا ہے یا ویزا جنٹ بول رہے ہیں تو آپ ڈنکی والے کو بھی جنٹ بول رہے ہیں ویزا لگانے والے کو بھی جنٹ بول رہے ہیں یعنی کہ یہ تھوڑا سا اپنا تھوڑا سا چینج کریں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی رومانیا کا ویزا دیتا ہے تو وہ سب سے اچھا ہے اگر وہ آپ سے آٹھ دس لاکھ یا بارہ لاکھ میں بھی دیتا ہے تو بھائی میرے اس میں آپ کا فائدہ ہے کیونکہ آپ رومانیا کو اگر گوگل میپ پر دیکھیں تو بلکل یورپ میں آو یورپ کے اندر وہ کنٹری اور یہ اٹلی فرانس جرمن کے بلکل نزدیک ہے وہاں سے بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا چوری جانا پڑے گا لیکن آپ لوگ ایسا کیوں کرتے چوری جانے کے لیے آپ لوگ وہاں پہ آؤ اپنا کام دھندہ دیکھو چھے مہینے کام کرو دو مینے کام کرو ایک مہینہ کام کرو پھر اس کے بعد آپ کسی بھی کنٹری میں ایک ہفتے کے لیے جاؤ اپنے فنگر ورہ دیکھے اپنی سپین میں چلے جاؤ چلے آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ سپین میں چلے جاتے ہیں سپین میں چلے جاؤ وہاں پہ جاؤ کے اپنی یعنی کے اچھے طریقے سے بھائی میرے وہاں پہ فنگر دو ایک دن میں اسے وہاں پہ فنگر ہو جائیں گے پھر آپ کی باری آئے گی چھے سوری تین سال کے بعد ٹھیک کہنا چھتی مہینوں کے بعد آپ لوگوں نے بس اتنا پروف دینا ہے کہ جی میں تین سال پہلے یہاں پہ آیا تھا تو آج تین سال بعد پھر آیا ہے وہ میرا پیپر لینے بنتے ہیں اس کی جتنی بھی ریکوائیمنٹ ہوگی وہ آپ کہیں سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں یہ ایک صرف نورملی آئیڈیا دے رہا ہوں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دوستو ہم لوگوں نے پاکستان سے لیبیا کی طرف آنا ہے دیکھیں پاکستان سے لیبیا کی طرف آپ لوگوں کو کم سے کم ساڑھے تین لاکھ کا ویزا ملے گا ساڑھے تین لاکھ سے اوپر نیچے کوئی نہیں دے گا وہ بھی آپ لوگوں کو وہ آدمی دے گا جو آدمی آپ لوگوں کے جاننے والا ہوگا لیکن سب سے زیادہ جو لیبیا میں لوگ آ رہے ہیں وہ چھے لاکھ ساڑھے چھے لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ ایسے کر کے آ رہے ہیں اور ویزا لے کے آ رہے ہیں اگر وہاں پہ آتے ہیں بھائی میرے وہاں پہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یار خدا جانتا ہے وہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں ہے کوئی سیف نہیں ہے کوئی قسم کی یعنی کیسی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سیفٹی دے سکے دنیا میں سب سے گھٹیا امبیسی جو ہے پاکستان کی وہ لیبیا میں ہی ہے اور دنیا میں سب سے جو دلے آدمی ہے نا وہ پاکستان لیبیا میں ہیں جو امبیسی میں ہے جو پاکستانی امبیسی ہے نا اس کے اندر ایک نمبر کے دلے آدمی ہیں جو صرف پیسہ کھاتے اور وہ کسی پاکستانی کی ہیلپ نہیں کرتے وہ آپ لوگوں کو آگے کی سنائیں گے یا آگے کی انٹرویو لینے گا آپ کیسے آئے آپ نے پیسے کتنے دیئے آپ کیوں آئے آپ کو آپ کون سے جنٹ کے پاس گئے ٹگڑ کتنے کے لیے یعنی کہ ایسی گھٹیا باتوں میں وہ آپ کا ٹائم پر بات کریں گے اور بولیں گے کہ بھائی ابھی آپ کو چھ مہینے لگیں گے سات مہینے لگیں گے تو آپ لوگ جاؤ جہاں مرضی تو پھر چھ سات مہینے بعد آنا پھر ہم آپ کے لیے سوچیں گے آپ کا پاسپورٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ سیدھی طرح اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے یا کسی ایجنٹ نے لیبیا والے نے لے بھی لیا تو آپ کو پاسپورٹ کے لیے بھی بہت زلیل کریں گے وہ ایسے لوگ ہیں کیونکہ میں وہاں پہ رہ کے آئے ہوں تو اس لیے میں جانتا ہوں ان لوگوں کو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لیبیا میں آ گیا ہے اس کو پانچ سی مہینے ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے آگے آنا ہے تو بھائی میرے اس میں یہ پرابلم ہے کہ وہ آگے کیسے آئے گا ٹھیک ہو گیا نا ابھی میں باقی جو ہے نا وہ اپنی دوسری ویڈیو میں بتا کے بتاتا ہوں آپ کو تھوڑا دس منٹر صبر کریں انشاءاللہ جی ابھی دوسری ویڈیو میں بناتا ہوں